بہت دیر تک دوستی بھی نبانا چاہتے ہیں جانتے ہیں اور دشمنی بھی نبانا چاہتے ہیں آپ اس حد تک منقراس نہ کریں کہ آپ ان کے انحال لڑھ لے رہے ہیں یہاں کے بہت سے لڑھ لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں نہیں میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں سارے جتنے بھی انصاف کے ادارے ہیں سب سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں آپ انصاف دے ہمیں پروٹیکشن دے ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں یہاں پہ کوئی ریاست کے خلاف نہیں ہے ہم نے اوٹ دیا ہی نہیں ہے کس نے اوٹ دیا آپ ان لوگوں کو دبائے کے ان ایڈیوکیٹڈ سرداروں کے ان کو ان ایڈیوکیٹڈ رکھیں یہی تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے منرل پر قبضہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ شیعوں کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں پنجابیوں کو مارا جاتا ہے سندھی جاتا ہے سندھی کو مارا جاتا ہے پتھان جاتا ہے پتھان کو مار کے پہنگیے جاتا ہے وہ ایریا جو میں بنا ہوا ہے یہاں پہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کا ہے قاضی فائزی صاحب سینٹ کے چیرمن سنجرانی صاحب بھی بلوچستان کے ہیں اور مطلب عزیراعظم جو کیرٹیکر عزیراعظم ہے کاکر صاحب وہ بھی بلوچستان کے ہیں نہ نواب دیکھ رہا ہوں نہ کوئی سردار دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہ بیچارہ دیکھیں ان کا بھی وہ بائی ہوگا یا مامو ہوگا بلوچ آبادی ہے وہاں پہ آپ جائے پہاڑوں میں وہاں پہ نہ ایڈوکیشن ہے نہ ہیل فیسیلٹیز ہے نہ موصلاتی سسٹم ہے اسلام علیکم ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک قربائی موجود ہیں جن کا طلب بلوچستان زوب سے ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس درنے میں کیا کر رہے ہیں اور کیسے یہاں تک پہنچے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام آپ کا نام میرا نام جی جی سادات ہے سادات بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کس لی آئے ہیں دیکھو میں میرا تعلق بلوچستان زوب سے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں یہاں اسلامباد میں اس پریس کلپ کے سامنے جو درنہ ہو رہا ہے تو یہ حقوق کی جنگ ہے جو کہ یہ فینڈیمنٹل رائس اور قانون اور آئین نے سب کو حقوق دیئے ہیں چاہے وہ بلوچ ہے پنجابی ہے سرائکی ہے ہزارہ ہے کشمیری ہے گلگتی ہے جو بھی ہے جہاں پہ بھی ہے تو یہ ایک فانڈیشن ہے آئین انترہتر کا آئین جہاں پہ سب کو حقوق دیئے گئے ہیں تو یہ جو بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے بلوچستان کا رقبہ پاکستان کے چاروں صبحوں کو ملا کے بلوچستان کا ایک ہی رقبہ جو ہیں یہ تینوں چاروں صبح تینوں صبحوں سے وہ زیادہ ہے تو بلوچستان میں جو منرل ہے جو مادیات ہیں جو زخائر ہیں اور آبادی کے لحاظ سے میرے خیال میں ایک کروڑ تیس آبادی ہے بلوچستان کی تو اگر ان کے حقوق دیے جائیں اور جو آئین میں ڈیٹرمنٹ ہیں تائین کیا گیا ہے کہ جو بھی جہاں سے بھی زخائر جہاں سے بھی منرل نکلیں گے تو سب سے پہلے وہاں کے لوکل لوگوں کو جو ہیں سلیٹیٹ کیا جائے تو یہ انفارچنیٹلی یہاں پہ ایک مطلب مائٹ اس رائٹ یہاں پہ کوئی قانون آئین نہیں ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف وہاں کے بلوچستان کے ان نوابوں اور بلوچوں کو وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ پروٹیکشن اس لیے دے رہے ہیں کہ جہاں پہ بلوچ آبادی ہے وہاں پہ آپ جائے پہاڑوں میں وہاں پہ نہ ایڈوکیشن ہے نہ ہیلس فیسلیٹیز ہیں نہ موصلاتی سسٹم ہے نہ زندگی کے اور کوئی سہولیات نہیں ہے تو یہ بلوچ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عورتیں بچیں مائیں غربت کے شکار ہیں تو یہ کب تک آپ اس کو جو ہے اس طرح تارکیوں میں اور اندیرے میں رکھو گے یہ وہاں پہ سب سے پہلے جو ہیں وہاں کے جو نام نہات نواب بنے ہیں سردار بنے ہیں ان سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پلیز آپ جب بھی ان لوگوں سے زور زبردستی پہ اوٹ لے کے آتے ہیں کم از کم ان لوگوں کو جو ہے اپنے حقوق دیے اور ان کے لیے یہاں پہ میں میں کوئی نہ نواب دیکھ رہا ہوں نہ کوئی سردار دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہ بیچارہ دیکھیں ان کا بھی وہ بائی ہوگا یا مامو ہوگا یا جو بھی ہوگا او لا پتہ ہے کیوں لا پتہ ہے یہاں پہ عدالتیں ہیں یہاں پہ قانون ہے یہاں پہ فرسکیشن ہے سارے معاملات ہیں تو اس کے باوجود اگر لوگوں کو اس طرح اٹھا کے غائب کیا جاتا ہے پھر زور زبردستی پہ ان پہ جو بھی فتوہ آپ لگائیں کہ بھائی یہ را کا ایجنٹ ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ ہے یار آپ ان کو عدالتیں موجود ہیں کہ یہاں پہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کا ہے قاضی فائزی صاحب سینٹ کے چیرمن سنجرانی صاحب بھی بلوچستان کے ہیں اور مطلب وزیر اعظم جو کیر ٹیکر وزیر اعظم ہے کاکر صاحب وہ بھی بلوچستان کے ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ یہاں پہ درنا دے رہے ہیں اور یہاں پہ بدقسمتی کی بات یہ ہے نا اندری چوپٹراز تو یہ ہیں کہ یہاں پہ فلیس والے آ کے ان پہ جو ہے تشدد کرتے ہیں آہ ٹھینکر چلاتے ہیں پانی چلاتے ہیں تو یہ کب تک آپ دباؤ گے یہ اسے تو مسئلے کا کوئی حل نہیں گئے بہتر یہ ہے نا کہ جتنے بھی لوگ آخوا ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ لا فتح ہے ان کے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جسٹس دے عدالتوں سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی سب اقوام متعدہ سے بھی سارے جتنے بھی انصاف کے ادار ہیں سب سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں آپ انصاف دے ہمیں پروٹیکشن دے ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں یہاں پہ کوئی ریاست کے خلاف نہیں ہے ہم سارے بھائی بھائی ہیں بلوچ پنجابی سندھی پتھان جو بھی ہیں ہم سارے بھائی ہیں لیکن ہم میں ایک کوئل رائٹس چاہیے اس میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بلوچستان میں ایک جو ہے نا جیسے یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ میں خود بلوچستان گیا نہیں ہوں یا دیکھا نہیں ہمینے آتا آپ جائیں آپ جائیں اچھا کہا یہ 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 جا رہا ہے کہ وہاں پہ شیعوں کے اوپر جو ہے نا حملے حملے ہو جاتے ہیں پنجابیوں کو مارا جاتا ہے سندھی جاتا ہے سندھی کو مارا جاتا ہے پتھان جاتا ہے پتھان کو جو ہے نا مار کے پہنگیے جاتا ہے نا وہ ایریا جو ہے نا بنا ہویا ہے بلوچستان اس سے یہ ایک اگر میں کہہ دوں یہ ایک فروفیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ آہ شیعوں کے ساتھ جو ہوتا ہے پنجاب میں کیا وہ بھی بلوچ کرتے ہیں یہاں پہ اہل حدیث یا اہل جماعت والے کو پرسو ترسو مارا گیا ابھی ابھی بلوچستان کی بلکہ آج بھی ان کا جانا ہے جہاں پہ بھی جانا یہی جہاں پہ بھی وائلنس ہو جہاں پہ بھی تشدد ہو وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو ہم ان کو گھنڈم کرتے ہیں ہم ان کے کوئی قلاب نہیں ہم یہاں پہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ پلیز خدا رہا یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دبا شپا کے جو بھی کرنا چاہتے کرو گے یہ بلوچوں کو آپ کے کیوں مطلب آپ بلوچوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ اسٹبلشمنٹ یہ ہماری اسٹبلشمنٹ سے ڈائرک یہاں پہ جو ڈشنی نہیں ہے یہاں پہ نہ سپریمیسی آف آرلیمنٹ ہے نہ پہ نہ یہ کانسٹیشن ہے نہ پہ نہ کانون ہے جو بھی بندے یہ لے کے آتے ہیں وہ سیلیکٹڈ بندے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے بلوچتان کے خاص کر بلوچ علاقوں میں جو سردار جو نواب ایک گھر کے چار سردار ہے چار بھائی ہے زیری یہ پلانہ ہے پلانہ سارے منسٹر ہیں یار ان بلوچوں پہ تو آپ پینے کا پانی نہیں ہے ہے جب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ان کے پڑے لکھیں نوجوانوں کا ایک طبقہ موجود ہے آپ خود اس پارلیمنٹ میں آگے بیٹھتے ہیں جناب خود تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی سچ بولے گا جو بھی ان کے عقوق کی بات کرے گا یہاں پہ ہے آپ عدالت کی وہ آہ لائیو آہ کوریج دیکھ رہے ہیں آپ کی چیپ جیسٹس آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ کوئی قویسٹن اس طرح پوچھ رہے مطلب وہ ایک متاثب ہوتے ہوئے کوئی قویسٹن پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کسی عدالت مطلب ہے کہ یہ بلوچستان سے آکے ہزاروں میل آکے یہاں پہ در نہ دے رہے ہیں آپ میں منوازی اور عدل انصاف اور جسٹس کی بجائے ان پہ تشدد کر رہے ہیں یہ تشدد والا زمانہ یہاں پہ تشدد کوئی نہیں جلے گا اگر آپ پیار محبت سے بات کریں گے تو یہ ہر جگہ پہ پاکستان کے زندہ بات کے نارے بھی لگائیں گے اور تاریخ میں آپ بلوچوں کی تاریخ اٹھا لیں کہ بلوچوں نے جو قربانیاں دی خان آپ کا لات نے قید عظم رحمت قید عظم مدلی جناہ کے ساتھ یہ خوشی سے آگئے پاکستان میں خوشی سے شامل ہو گئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ خوشی ہمہنگی سے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے بھائی والا اور اسلام والا تو آپ ان کے ساتھ کیوں یہ تشدد والا کیوں انہیں حقوق نہیں دے رہے بلوچستان گوادر آپ کی وہ ابھی سنیا کی چڑھیے گیس سندگ کیا نہیں ہے کیا کیا مادنیات نہیں ہے بلوچستان میں آپ ان لوگوں کو دبائے کے ان ایڈیوکیٹڈ سرداروں کی ان کو ان ایڈیوکیٹڈ رکھے یہی تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے منرل پر قبضہ کر رہے جس طرح آپ قبضہ کر رکھے ہیں تو ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں ہم ان کے ار حال میں بلوچوں کو اپنے حقوق اور جسٹس سسٹم اس کو بلکل ان کی دھیلیس پر ملنا چاہیے آپ مجھے لاس میں یہ بتائیے گا کہ کیا میسید دینا چاہ رہے ہیں کیا آپ کا کس اگر اگر یعنی کہ ایسا ہو جائے جیسے یعنی کہ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا ہے کیونکہ یہاں تک جہاں تک میرا یعنی کہ ذہن جاتا ہے کہ آپ کے جو آپ آپ لوگوں نے جن کو یعنی کہ ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بیجیا ہوا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوا ہیں یہ آپ نے جو کیا ہم نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے کس نے ووٹ دیا تو کیا یہ نوجوان بلوچ ہے آپ ان سے پھوچ لے کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا کوئی ووٹ نہیں ہے یہاں پہ سیلیکشن ہے یہاں پہ سیلیکشن ہے آپ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ ان لوگوں کے اگر وہ ہو نا لڈلے ہو آپ آرام سی اسلامباد میں انجوائے کرے رات کو انویسمنٹ ہوگی آپ ایم پی یا ایم ای سینیٹرز بند گیا اور کاکر صاحب سے میں یہ افیل کرتا ہوں کاکر صاحب آپ کی نوکری بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہیں آپ اتنی گرائی میں نہ جائے کہ کر آپ کو پھر بلوچستان میں کوئٹا میں جانا جو ہیں وہ مشکل ہو کہ یار میں تو ابھی آ گیا ہوں میں نے گرام وزیرازم نہیں ہوں یہ یہ بلوچ اور یہ پٹھان یہ بہت دیر تک دوستی بھی نباننا چاہتے ہیں جانتے ہیں اور دشمنی بھی نبانا چاہتے ہیں آپ اس حد تک نقراس نہ کریں کہ آپ ان کے انہال لادلے نے یہاں کے بہت سے لادلے تھے یعنی کہ آپ تو یعنی کہ سیدھی سیدھی جو ہے نا کاکر صاحب کو دھمکی دے رہے ہیں نہیں میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں کاکر صاحب کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں لیکن کاکر صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ آپ بلوچوں کی وہ قبائلی سسٹم میں گس کے جا کے ان کے اندرینی معاملات میں آپ جو ہے اتنی وہ اسی لادلے فن کا وہ شکار ہو جائیں کہ آپ بلوچوں کی اندرینی معاملات میں جا کے بات کریں ان کو بالکل ہم قنڈن کرتے ہیں قاقر صاحب کوئی بھی ہو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے قبائلی سسٹم میں یہاں پی روایات ہی روایات ہیں دستور ہیں اس کو چل کے ہمیں دے کے ہمیں چلنا ہوتا ہے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں عام عوام کو جو پاکستان کی عام عوام ہے کیونکہ یہاں پر ان کو بیٹھے بیٹھے تقریباً آج کامل کے باون دن ہو گئے ہیں لیکن ان کے آوازیں جو ہے نا ان کے ان بیارے اور گنگوں تر جو ہے نا نہیں پونٹ بائی تو شاید جو انا عوام کے ذریعے آوازیں جا رہی ہیں شاید یہ میری انٹرویو بھی ان تک سکنڈو تک پہن جائے آوازیں جا رہی ہیں لیکن جب تک دنیا کی تاریخ آپ اٹھا لیں یہاں پہ انگریز تھے بریچرچ راستی وہ کدھر ہو گئے کدھر گئے یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں لگا چلے گا انجسس سسٹم آنے سے کہتے ہیں جے باروش پوری تائیکیو